اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُلُوبًا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَيَّتُوبًا اللہ حرماتے جن پر میں انعام کرتا ہوں وہ چار قسم کے بندے ہیں النبیین انبیاء وصدقین صحابہ وشہداء شہید وصالحین اولیاء انعام کیا وہ طبقات کتہ ہیں؟ انبیاء، صحابہ، شہداء اور ابحثłą اب لوگ کہتے ہیں یہ شخصیات کیا ہوتی ہیں قرآن کافی ہے یہ فقعہ کیا ہوتے ہے حدیث کافی ہے میں نے کہا تو یہ اس بات کا تمہیں پتا چلا ہے اس بات کا اللہ کو پتا نہیں چلا اس بات کا آپ کو پتا چلا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و لعنی چلا جو بات قرآن سمجھا رہا ہے وہ سمجھنے کے جان رہا ہے لڑ گیا رہے ہیں توجہ رکھیں لڑ گیا رہے ہیں فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے تو نماز نہیں ہو لڑے اس پرے پڑھنی ضرور ہے ہم نے کہا بھی پڑھنی ہے تو پھر سمجھ بھی لو پڑھنی ہے پھر سمجھ نہیں نہیں ہے سمجھ آگی تو مننی نہیں تو پھر فاتحہ پڑھنے کا فیدہ اس سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھو پڑھنی ہے لیکن لڑنا ہے پڑھنی ضروری ہے سمجھ آئے نہ آئے منی ہے یہ نہ منی ہے میں اب بڑی اشار کٹ بات آپ فدمت میں ارز کر رہوں پھر اچھی طرح سمجھیں اللہ ہم کو صراط مستقی پر چلا اور صراط مستقی پر چلنے کا طریقہ جن پر آپ نے انام کیا ہے ہمیں ان کے راستے پر چلا اور جن پر انام کیا وہ کتنے دفعے ہیں نمبر ایک انبیاء نمبر دور صحابہ نمبر تین شہادہ نمبر چار میں صرف دو باتیں آپ کی مجلس میں آج کو سمجھاؤں گا پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ان چار طبقات کا نام کیوں لیا کیا نبی کافی نہیں تھے صحابہ کافی نہیں تھے پھر کیا ضرورتیں چار طبقات اب ذرا بات توجہ سے سمجھنا اللہ رب العزت نے فرمایا صراط مستقی پر چلنا ہے تو نبیوں کے راستے پر چلو اقبال ٹونوال نے کہنا تھا اللہ یہاں تو نبی آئے گئی یہاں تو نبی ہے ہی کوئی نہیں ہم کس کو دیکھ کے نماز پڑھیں یہاں تو نبی ہے ہی نہیں ہم کس کو دیکھ کے روزہ رکھیں نبی ہے ہی نہیں ہم کس کے پیچھے چلیں سوال تالہ اللہ نے فرمایا وَسْسِدِّقِينَ نبی نہیں آیا تو پھر صحابہ ہوں گے اب آپ نے پھر کہنا دیا تو صحابہ بھی کوئی نہیں نبی بھی نہیں صحابہ بھی نہیں آیا پھر فرمایا وَسْشُعَدَا شَهِد شہید کو دیکھو شہید شہید شہدہ کو دیکھو آپ نے پھر کہنا تھا ہم تو جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں کہاں شہید یہ کہہ جو سکتا ہے یہاں تو شہید بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا وَسْسَالِحِينَ اَوْلِيَا آپ کا کیا خیال اس علاقے میں کوئی نہیں ہے اللہ نے چار طبقات اس لئے بیان کی ہے نبی نہیں ہے تو صحابی نہیں ہے تو شہید نہیں ہے تو ولی دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں گئے سکتا کہ آج دنیا میں اولیاء بھی نہیں ہیں اس لئے اللہ نے سارے اعتراضات کے دروازے بد کر دیئے اگر صراطِ مستقیم پہ چلنا ہے تو ان کے نقشے قدم پہ چلو جو نبی ہے وہ نہیں تو پھر صحابی ہے وہ نہیں تو شہید ہے وہ نہیں تو پھر اولیاء ہے یہ چار اللہ نے افراد بتا دی اچھا سب سے پہلا نبی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں میں بتاتا نہیں آپ سے پوچھتا ہوں جو بندے بھی آج اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہدایت پہ چلانے کی بات کرتے ہیں اپنے آپ کو آلِ حق کہتے ہیں وہ نبیوں کا انکار کرتے ہیں صحابہ کا شہدہ کا کس کے انکار کرتے ہیں ولیاء تھا آپ کسی غیر قلد کو دیکھ لو کس کے انکار ہے ولیاء شلیاء نہیں مندے ستھی قرآن دکال کرو ستھی حدیث دکال کرو ولیاء شلیاء نہیں مندے میں نے کہا تُو کہتے ہیں فاتح کے بغیرہ نماز نہیں ہوتی ہم پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں تو میں آپ بات کیوں سمجھانا توجہ سے بات سمجھنا نبیوں کا انکار کرتے ہیں گولو صحابہ کا شہدہ کا کس کا کرتے ہیں قولیاء اس لیے اللہ رب العزت نے قولیاء کو بیان فرمایا ہے قولیاء کو بیان فرمایا ہے تاکہ علامتیں آپ کے سامنے آجیں اہل حق وہ ہوگا جو چاروں کو مانے گا جو ایک کو بھی چھوڑ دے گا اہل حق نہیں ہوگا اور صرف ماننا نہیں ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اس کو دیکھ کے نماز پڑھنی ہے اس کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اس کو دیکھ کے لباس پہننا ہے ولی تو ہوتا ہی وہ ہے آپ نے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے ایک بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ چار شخصیات آپ چار پیس اپنے زیر میں رکھیں دوسری بات آپ سمجھیں اللہ رب بولیس اچھا اس چار میں ایک بات دے رہا اور میں درمیان میں کہتا ہوں توجہ رکھنا نمبر ایک النبیین اس کے بعد مستیپین اس کے بعد نہیں والمجاہدین قرآن میں یہی ہے والمجاہدین یا وشہدہ والمجاہدین نہیں فرمایا وشہدہ فرمایا وجہ میری جو پگڑی ہے یہ طالبان والی ہے گاڑی میری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے دو لڑکے میرے ساتھ کلاشیں پگڑ لیں اور میں کہتا ہوں میں مجاہد ہوں آپ کیسے سمجھیں گے نہیں مجاہد تو نقلی مجاہد بن سکتا ہے نہیں بن سکتا نقلی شہید نہیں ہو سکتا مجاہد نقلی ہو سکتا ہے شہید نقلی نہیں ہوگا اور نقلی مجاہدین کی اس دور میں لین لگی ہوگی ہے یہ جو کشمیر کے نام کے دھوکہ دیا جا رہا ہے نقلی مجاہدین کی لین لگی ہوگی ہے بچو ان سے اصلی مجاہدین میں مخانفت نہیں کرتا نقلی مجاہدین تو اللہ نے مجاہدین نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا کیوں جالی مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے جالی شہید کوئی نہیں ہو سکتا اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شہید جالی ہیں یا اصلی ہیں در توجہ رکھنا اس کے اپنا اکسان سر طریقہ یہ ہے اب لوگ جہاد کی دعوت دیتے بھی ہیں بندہ شہید ہو جائے تو دکھاتے نہیں کہتے ہیں کہ غیبانہ جنازہ پڑھ لو شہید نہیں بکھانا بھئی دکھاؤ شہید کیوں نہیں دکھاتے کہ نہیں غیبانہ جنازہ ساڑھے مجاہد لے گھ لو شہید نہیں بکھانے بہتے جالی مال ہے شہید بکھاؤ بھئی غیبانہ جنازہ پڑھ یہ غیبانہ جنازہ نکالا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ شہید دکھانا نہ پڑھے شہید کو چھپاؤ مجاہد دکھاؤ فرمینی مجاہد چھپاؤ شہید بکھاؤ آج کیس کس کے پہ بنتے ہیں مجاہدین بھی یا شہیدوں پہ نہیں چھوٹ نہیں بولنا کیس کس پہ بنتے ہیں جس کے کیس پڑھے انہوں نے چھپائی تھے یا بخائی تھے بخائی تھے میرے تھے پرچہ ہوئے گرفتاری دیارڈر اور دمیر مزید ہے وہاں ہوگے یا کسے کمرے چھپاؤ گے نہیں چھپاؤ گے یا دکھاؤ گے تو جس پہ گرفتار کرنا اس کو چھپاتے ہیں دکھاتے ہیں وہ جس پہ گرفتار نہیں کیا جائے اس کو کبھی آپ نے دیکھا کہ اسی شہید پہ پرچہ ہوا شہید گرفتار ہوا شہیدین میں گیا ہو تو بھئی پرچے مجاہدہ دیں جنادہ نہیں پرچہ چھپاتے پھر دیں اس لیے غیبانہ جنادہ نکالا ہے جالی مال دکھا دو شہید تو چونکہ اس لیے ہیں نہیں اگر ہوتے تو دکھا دیتے اس لیے اللہ نے بھئی مجاہدی نہیں پر شہدہ فرمایا کوئی دھوکے بھی ان کو سمجھو میری گزارک سمجھا لیے آپ آپ اتنی جلدی نوٹ جائے اگر بھئی یوم کشمیر آگیا تو نکلا آگیا فلانا آگیا تو چلا گیا جب آپ اہل حق سے دوسری لگائیں حق مزاج بنے اللہ آپ کی زبان پر حق جاری فرما دے آپ یقین فرمائیں اللہ ایسے زبان پر حق جاری فرمائیں گے آپ سوچ ہی نہیں سکیں یہ ہمارے لہور کا ایک واقعہ ہے تو ایک جنازہ تھا ہمارا جنازہ پڑا اس میں ایک جنازے بے غیر مقلد بشیریک تھا جب جنازے فارغ ہوئے نا تو ہمارے ایک بزرکتے سوید داری اور جہاجی صاحب انہیں وہ غیر مقلد کہتا ہے توڑا بھی کوئی جنازہ ہے دو منٹے لگے پڑا دیتا جنازہ ساڑھا ہے ماشاء اللہ کی نہیں ہے لمیہ سورتہ دعاں کہ انہیں منگ دین اے ساڑھا جنازہ ہے وہ سمجھ آگے تمہارا بھی کوئی جنازہ ہے دو منٹے میں پھارے گے جنازہ تو ہمارا ہے دعائیں سورتیں فاتحہ کتنی دیر لگتی ہے بابا جی فرمان لگے گے حاجی صاحب آئی صاحب فرمائے پتر ساڑھے مولیس انہوں نے بتا ہے انہوں نے دخیدہ ٹھیک ہے ماری جی دعاں بھی بخشی جانے جیڑیے کسی طرح طرح تراکت ایک کار رکھی مولیس انہوں نے بتا ہے وہ ٹل لانا پہ دا ہے ٹل لانا پہنے بخشانہ سے ساڑھے نے بتا ہے وہ ٹل لانا پہنے بخشانہ سے دو منٹج بخشی جانے تھے آپ سمجھے ہمارے علماء کو بتا ہے عقائد ٹھیک ہے عملی کو تائی ہے دو بندے دعا مانگے بخشے جائیں گے جو تم نے کرتوت کیے تمہارے مولی قبط ان کو سور رہا تھا جواب ہو گیا نا اس نے بھی تو ٹھکاوسلہ ہی پھیکا اس نے کون دی کوئی دلیل پیش کی تھی مولی قبط جواب دے دی تھوڑا بہت اپنا ذہن مناؤ ہم کسی کو نہیں چھیڑتے کسی کے اوپر نیچے تنقید کرتے لیکن اپنا مال تو بچائے نا اپنی نماز کو محفوظ کرے اپنے بچے کو تو سمالے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے میں دوسری بات اب سمجھانے لگوں اللہ رب العزت نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو یا اللہ سرات مستقیم پہ چلا دے اور سرات مستقیم کی سے کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے یہ نام فرمایا یہاں سرات القرآن کیوں نہیں کا سرات الحدیث کیوں نہیں کا قرآن والا راستہ ہدایت والا ہے حدیث والا راستہ ہدایت والا ہے علاقہ قرآن تو سرچشمہ ہدایت ہے حدیث مبارک سرچشمہ ہدایت ہے یہ کیوں نہیں فرمایا یہ کیوں فرمایا کہ ان کا راستہ جن پر تو نے نام کیا میں آسانی سے کہتا ہوں دو بجے علام سے سمجھنا پہلی بجا اگر اللہ فرماتا ہے قرآن والا راستہ اب ایک آدمی کی پچاس سال عمر ہے مصدر میں کبھی آیا ہے نہیں گناہوں میں زدیر ہو جاری ہے محلے میں تولیع جماعت آئی ہے گشت کیا ہے حریم کی ہے بندے کو قریب لائے ہیں سروزے پر لگایا چلے پر لگایا داڑی رکھ لی ٹھیک ہو گیا اب اس نے کہنا مجھے تو ہدایت ملی نہیں سکتی کیوں ہدایت کہتا ہے قرآن کو مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی نہ مجھے ترجمہ آتا ہے پڑھنا آتا ہے تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی یہ مسئلہ بن جانا تھا حدیث والا راستہ لگا مجھے تو حدیث بھی نہیں آتا پھر مجھے ہدایت کیسے ملے گی مسئلہ مشکل تھا اور اگر اللہ اتنی بات فرماتے قرآن والا راستہ حدیث والا راستہ تو یہ قرآن کا معنی اپنا کرتے یا اپنا کرتے یا اپنا کرتے یا اپنا کرتے یا اپنا یا اپنا میں اپنا کرتا اب ہدایت والا ہوتا کونسا ہر بندہ حدیث یا اپنی تشریح کرتا تو حدیث کا راستہ ہدایت والا کیسے ہوتا اللہ نے فرمایا ہدایت والا راستہ وہ ہے اس پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے بس اپنی طرح سے معنی بیان نہ کرو دیکھو قرآن کا معنی نبی نے کیا کی ہے قرآن کا معنی خلفاء راشدین صاحبہ نے کیا کی ہے قرآن کا معنی خود قرآن نے کیا کی ہے بس اب ہدایت تمہیں مل لے ایک بات اگر اللہ صراط القرآن صراط الحدیث فرما دیتے تو پھر یہ ہدایت کا راستہ کسی کو ملنا نہیں تھا مشکل ہونا تھا اور دوسری وجہ سمجھیں اللہ رب العزت نے قرآن عالم جاہل گورے کالے غریب امیر شہری دیاتی پڑے لکھے انپڑ سب کے لئے قرآن کریم کو ہدایت کا راستہ بنایا سب کے لئے سب کے لئے کو ہدایت دینی ہے اس کا سب سے آسان طریقہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے ایک آدمی قرآن بھی نہیں آتا ترجمہ بھی نہیں آتا حدیث کے لفظ بھی نہیں آتے ترجمہ بھی نہیں آتا اسان طرین ہدایت کا راستہ میں اس کی پہلے مثال دوں گا تو پھر بات آپ کو جلدی سمجھائے گی میں سربودہ سے آئے ہوں مولا ابو فیر سالے میں مجھے دن کو فرمایا کہ مولانا نزیز صاحب فرما رہا ہے کہ مولانا کھانا بھی میرے پاس کھا لیں عشاء اکبا ترز بھی دے لیں میں نے کہا کھانا بھی کھا لیں گے ترز بھی دے لیں گے میں آ جاتا ہوں کہ مولانا کی مصر کس جگہ پر ہے کہا جی علامہ اقبال لون میں الحمد کرونی میں یہ مصر کے نام ہے میں نے کہا مجھے دن کو سمجھائے گی تو مولانا نے فرمایا آپ اچھا کریں آپ موٹروے سے اتریں اور نہر کے ساتھ آئیں اور جو یہ شیخ زید والا روڑ ہے وہاں سے بائیں طرف جائیں آگے ہمارا موٹسر کھڑا ہوگا آسان ہوگیا نا توجہ سے بات سمجھنا اگر یہ مجھے کہتے الحمد کرونی کدھر ہے آپ ٹھوکر سے موٹر پہ پتریں اتنے آپ انٹر پاس کریں پھر آپ بائیں طرف جائیں پھر اشارہ آئے گا پھر جائیں پھر آگے دائیں طرف جائیں پھر گلی نمبر دس ہوگی پھر بائیں طرف جائیں پھر مصر سے گھوم کر آئیں میں نے کہا مولانا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کو سمجھ نہیں آئی مجھے کیسے آئی پھر نہیں سمجھا رہے اچھے کہتے ہیں اچھا ایسا کریں آپ ٹھوکر سے نیچے اتریں اور یہ شیخ زید والا جو بائیں طرف روڑ جا رہا ہے اب وہاں جی ہمارا موٹ سیکل آگے کھڑا ہوگا اب جی تر موٹ سیکل جائے نا یہ مولانا کی مسجد کا راستہ ہے اور جو رکے وہی مسجد ہے اب کام آسان ہو گیا کہ اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے ہم کان جانا چاہتے ہیں ہمارا صفت جنت کی طرف ہے نا وطن اصلی کونسا ہے اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے کیسے جائیں اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانا ہے تو سرات مستقیم پہ چلو یہ سرات مستقیم جا رکے کا میری جنت ہے اللہ سرات مستقیم پہ کیسے چلیں فرمائے میرے نبی کے پیچے چلو جہاں سے نبی گزرے سرات مستقیم جا رکے وہی جنت آسان کام ہے گے نہیں اللہ یا تو نبی کو ہی نہیں فرمائے میرے صحابی کو دیکھو جہاں جہاں سے گزرے سرات مستقیم جار ہوگے وہی جنت یہاں تو صحابی بھی کوئی نہیں پھر میں شہید کو دیکھو شہید بھی نہیں پھر کس کو دیکھو اولیاء کو جو ولی کرتا جائے تم کرتے جاؤ یہ جنت میں جائے گا تم بھی وہاں جاؤ یہ افثان کام ہے کی نہیں اس کے لئے کون سی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ نے افثان کام لگایا اور میں کتنا تعجب کرتا ہوں کتنا تعجب کرتا ہوں آپ غور کریں گے تو آپ کو مجھ سے جارہ تعجب ہوگا اب مجھے بتاؤ ولی کے پیشے چلو جیسے نماز پڑھے ویسے پڑھو جیسے داڑھی ویسے رکھو جیسے کپڑے ویسے پہنو جیسے روزہ ویسے تم کرو جیسے حج کرے ویسے تم کرو جیسے عمرہ وہ کرے ویسے تم کرو جہاں وہ جائے گا وہاں تم جاؤگے یہ افثان ہے یہ مشکل ہے مشکل ہے افثان ہے نا پہلے بخاری کھول کے پڑھو حج کیسے ہوتا ہے پہلے مسلم کھول کے پڑھو عمرہ کیسے ہوتا ہے عربی نہیں آتی کرمر پڑھو ٹیچر رکھو کاروبار چھوڑو چار سال حدیث پڑھو یہ مشکل ہے افثان ہے اور پہلے والا کام پہلے والے کام کا نام ہے تقلید دوسرے کا نام ہے تحقیق تو تقلید افثان ہے تحقیق افثان ہے اچھا لوگیں کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے قرآن بہت آسان ہے مولوی مشکلات پیدا کرتے ہیں خود تحقیق کرو تو میں نے کہا بے بو فاطفی ہم کہتے ہیں آسان کرو تو کہتے ہیں مشکل کرو میں جب قرآن بہت آسان ہے تو آسان کا تقلید ہے یا آسان کا تحقیق ہے تو جو لوگ تحقیق کا راستہ دکھاتے ہیں وہی کہتے ہیں قرآن آسان ہے حالانکہ وہ مشکل ہے ہم آسان بات کرتے ہیں تو تقلید کا راستہ دکھاتے ہیں تو تقلید کا راستہ آسان ہے تحقیق کا راستہ مشکل ہے تقلید آپ کے لئے ہے تحقیق مشتہد کے لئے اب بات سمجھ آئی یہاں سے آپ نے عمرے کے لئے جانا ہے مکہ و گرما پہلے آپ پائلٹ بنو سیکھو پائلٹ کیسے بنتا ہے پھر آپ جاز خریدو پھر جاز کو دڑاؤ اور مکہ جاؤ یہ بہت آسان ہے نا جنر کے پاس جاؤ لاکھ روپیات ہو عمرے کا ویزا لو ٹکل لو جازے بیٹھو پہلے پہنچو یہ آسان ہے وہ آسان یہ تقلید ہے وہ تحقیق ہے وہ کام تمہارا نہیں ہے جہاز والا وہ کمپنی کا کام ہے کمپنی جہاز بھی خریدے مکہنک بھی لائے پائلٹ بھی لائے ان کو سکھائے بھی تمہیں بٹھائے اور لے جائے تو پہلا کام مشتہد کا ہے قرآن بھی پڑھے حدیث بھی پڑھے سب کو برغور کرے پھر مانی دیکھے لکھیں لکھیں تعلیم اللہ علیہ السلام تمہیں دے دے تم پڑھتے جاؤ جنت میں داتے یہ آسان ہے مولانا عمد اشرف علی تھانوی اتنے بڑے آدمی تھے ان نے پہلے دیکھا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیات ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ان نے مسئلہ اور آیت مسئلہ اور آیت یہ کتاب ہے اور اس کا نام ہے احکام القرآن یہ تیار کروائے اس میں کیا ہے مسئلہ اور آیت پھر حضرت ثانی رحمت ان نے دوسرا کام کیا کیا ایک اور کتاب تیار کروائی جس میں حدیثیں ہیں مسئلہ حدیث مسئلہ حدیث اور پھر حدیث پر بیس یہ ٹھیک ہے غلط ہے کمزور ہے کیسی ہے اور یہ کتاب ہے اکیس جلدوں میں اس کا نام ہے اعلاؤ سنن پھر حضرت ثانی نے تیسرا کام کیا وہ لوگ جن کو قرآن بھی نہیں آتا دلیلیں بھی نہیں آتی عربی بھی نہیں آتی حدیثیں بھی نہیں آتی عمل کرنا ہے ان کے لئے بھیجتے بھیجتے پر لکھ دی جس کے ساتھ دلیلیں نہیں ہیں تو میں نے کہا یا تو تیرا استاذ جاہل ان کو تینوں باتوں کا پتہ نہیں ہے یا وہ شیطان ہے دو چھو باری اور ایک بتا دی اللہ کا شکر ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں اور حال حق ہیں ہمیں پوری بات کا پتہ پوری بات سمجھاتے ہیں میں نے کہا اگر تجھے ایسی کتاب چاہیے جہاں مسئلے پر ساتھ آیتیں لکھی ہوں احکام و قرآن لتھانوی لے لیں ایسی کتاب چاہیے کہ جس میں مسئلے پر ساتھ حدیثیں لسی ہوں اکیس جلدوں کی بڑی کتاب علاو سنن لے لیں اور اگر وقت نہیں ہے یا علم نہیں ہے ایسی کتاب چاہیے جس میں صرف مسئلے ہوں پھر بیجتے زیور لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا رسولی وعلا آلہی وصحابہ جمعین اے اللہ ہمارے نیکیوں قبول فرما غناءوں کو معاف فرما خطاوں سے درگزر فرما حیج آجات قبولہ فرما اے مولا در ان دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ اس مسجد کو عبادر شاد فرما جو تشیف فرما ہے ان کی جائز آجات قبولہ فرما اے ہمارے ملک پاکستان کی افاظت فرما اے اللہ جو بدخواہ ہے ان کو ہدایت عطا فرما جن کے مقدر میں ہدایت جلد ان کی خدمت فرما وصلا اللہ تعالی علیہ رسولی خیر خلقہ محمد وعالی اصحابی اجمعین برحمت فرما خیر خلقہ محمد وعالی